اعوذ باللہ من الشیطان اللہین و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتو صلی اللہ علیہ وسلم تسلیمہ اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد تمام ناظرین کی خدمت میں مولوی اپاس علیہ وآلہ السلام حضرات جیسے کہ ہر بار میں آپ حضرات کو یاد دلاتا ہوں کہ یہ جو چینل ہم نے شروع کیا ہے تربیت اولاد کے حوالے سے یہ دراصل بچوں کے لیے ہے ایسے بچے جو اپنے پیرنٹس کے ساتھ ایسی جگہوں پہ رہتے ہیں جہاں پہ دینی مدارس نہیں ہیں یا کوئی ایسا ریلیجیس ایچوکیشن سینٹر نہیں ہے جس کی وجہ سے بچوں کو دین کی بیسکس کا پتا چلے ان کے لیے خاص کر ہم نے یہ شروع کیا ہے بلکل بیسک تینکس اس میں ہم بیان کرتے ہیں جیسے توہید ہوا، عدل ہوا، نبوت، قیامت، امامت اور فرویدین جیسے نماز، روزہ، حج، زکاة، یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس کو شیئر کریں شیئر کرنا نہ بھولیں اس لیے کہ نیکی کو دوسروں تک پہنچانا ہی ہمارا مقصد ہے آج ہماری بحث اسی پہ ہونے والی ہے آج ہماری گفتگوہ کی عمر بالمعروف یہ فرویدین کا بہت ہی اہم رکن ہے عمر بالمعروف یعنی نیکی کی دعوت دینا نیکی کی طرف انسان کو بلانا بھلائی کی طرف انسان کو بلانا اچھی باتوں کو پھیلانا عیمہ فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ بڑا کنجوس انسان کوئی نہیں ہو سکتا جس کو کوئی اچھی بات پتا ہو وہ دوسروں تک اس کو نہ پہنچائے لہٰذا عمر بالمعروف ہر مسلمان کے لئے فرض ہے ہر مسلمان کے لئے جس طریقے سے اندھے کو راستہ دکھانا بہت زیادہ سواب ہے اسی طریقے سے بھٹکے وہ انسان کو دین کے راستے سے ہٹے وہ انسان کو دین کی طرف بلانا اس سے کئی زیادہ سواب ہے قرآن نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم من قتل نفس بغیر نفس جس نے ایک انسان کو بغیر کسی جو ہے خطا کے بغیر کسی جرم کے قتل کر دیا اس نے گویا سارے انسانوں کو قتل کیا اور دوسری طرف ارشاد ہو رہا ہے اسی کے آگے چل کے کہا جا رہا ہے ومن احیاء اور جس نے ایک انسان کو حیات دی اس نے سارے انسانوں کو حیات دی حیات دینا کیا مطلب کیا ہماری طاقت ہے ہم کسی کو زندگی دے سکتے ہیں جب پوچھا گیا کہا کہ اس سے مقصد یہ ہے قتل سے یہاں مراد یہ ہے کہ اگر کسی نے ایک انسان کو غلط راستے پر لگا دیا گویا اس نے پوری جمعی انسانیت کو قتل کر دیا کیونکہ وہ غلطی پر چلا تو اس کے ساتھ اس کے فالوس بھی ہوں گے اس کی اولاد غلط کرے گی اس کے وحائی غلط کریں گے اور ساری چیزوں کا جو ہے نا حساب اس کو دینا پڑے اور جس نے احیاء یعنی حیات دی کسی ایک انسان کو زندہ کیا کیا مطلب یعنی کسی ایک انسان کی تولیغ کی عمر بالمعروف کیا ایک انسان کے لیے اس نے سارے انسانوں کے لیے گویا بھلائی کیا تو اجزان محترم دعوت جو ہے نا ضروری ہے اچھائی کی طرف دعوت دینا کسی نبی کے زمانے میں ایک ایسا عابد اور پرہزگار انسان تھا جو ساری ساری رات عبادت کیا کرتا تھا اور اس کی عبادت ملائکہ میں بھی مشہور ہو گئی تھی ملائکہ حیرت سے دیکھتے تھے کہ یہ انسان کتنی عبادت کرتا ہے ایک دن اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ اس بستی کو جو ہے نا پلٹ دو تو ملائکہ کے لیے حکم تھا وہ تو جانے لگے عذاب کے فرشتے تھے نکلے اور جیسے زمین پہ آئے تو دیکھا کہ آتی رات جھاڑوں کا موصب جب سارے انسان سو رہے تھے یہ شخص جو ہے نا عبادت کر رہا تھا انہیں بات سمجھ میں نہیں آئے کہا پروردگار جا جس بستی میں ایسے ایسے عبادت گزار موجود ہے تو چاہتا ہے کہ ہم اس بستی کو پلٹ دیں اللہ نے کہا کہ تم وہ کرو جو میں نے کہا ہے فوراں اس بستی پہ عذاب نازل ہو گیا سب کے سب ختم ہو گئے پھر اللہ نے کہا دیکھو فرشتوں بے شک وہ نمازی تھا باقی پوری بستی میں کوئی نمازی نہیں تھا وہی بس ایک عبادت گزار تھا لیکن وہ بھی ان کے ساتھ گناہ میں شریک تھا کہ کیسے کہ وہ خود تو عبادت کرتا تھا لیکن آج تک کبھی اس نے کسی کو عبادت کی طرف بلایا نہیں عمر بالمعروف بہت ضروری ہے بغیر عمر بالمعروف کے عبادتیں قبول نہیں ہے یہ نماز کیا ہی علی الصلاح نماز کی طرف آؤ ہی علی الفلاح فلاح کی طرف آؤ ہی علی خیر العمل خیر عمل کی طرف آگے بڑھو یہ کیا ہے یہ بھی عمر بالمعروف ہے لوگ کہتے ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے دوسروں کو کہنے کی ہم اپنے راستے پر چلتے رہے یہی کافی ہے بہی یا تو پھر ازان کیوں دیتے ہو ازان بھی تو عمر بالمعروف ہے نماز کے لیے بلانا نیکی کے لیے بلانا تو ازان محترم یہ بہت ضروری ہے غیبت سے روکنا غیبت آج کل تو ہوت ٹاپک ہوتی ہے کچھ لوگوں کی ہو بھی ہوتی ہے گاؤں دے ہاتھوں میں بات مشہور ہے کہ کچھ لوگ چبوترے پر بیٹھے ہوئے رہتے ہیں انہیں کہتے ہیں چبوترہ کمیٹی ان کے پاس کام کیا نہیں ہوتا ہے کوئی کام نہیں ہوتا ہے یہ کون نہ آ رہا ہے یہ کس کے گھر جا رہا ہے وہ کس کے گھر جا رہا ہے یہ وہ ایسے کر رہا ہے یہ ایسے کر رہا ہے ان کا مقصد یہ ہے اکثر اور بیشتر لوگ مسجدوں میں بھی بیٹھ کے یہی کام کرتے ہیں سمجھ گئے نا آپ جن کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا ہے وہ یہ کام شروع کر دیتے ہیں اور یہ سب سے خطرناک بلا کا نام شیطان کے حربوں میں سب سے خطرناک حربہ یہ ہے کہ تم کسی کی برائی کرو قیامت میں انسان اپنے نامیں عمال میں بڑی 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 چیزیں دیکھے گا کہ میں امریکہ میں شراط پی رہا تھا میں آسٹریلیا میں یہ کر رہا تھا وہ کہے گا پروردگار میں تو نہ امریکہ گیا نہ آسٹریلیا گیا یہ چیزیں میرے نامیں عمال میں کیسے آگئی کہ نہیں تم نے فلاں امریکہ کے رہنے والے مومن پر اس کی غیبت کی تھی اس کے بارے میں بتایا تھا غیبت کا مطلب کیا ہے کسی کی برائیاں جو موجود ہیں اس شخص میں وہ دوسروں سے بیان کرنا اسے غیبت کہتے ہیں جو برائی نہیں ہیں وہ ہے تحمد تو غیبت کیا ہے دوسرے کی برائیاں دوسروں تک پہنچانا جو لوگ اس کے بارے میں جانتے بھی نہیں ہوں ان سے بیان کر کے اس کی عزت کو گھٹانی کی کوشش کرنا اسی کو غیبت کہتے ہیں ہم اگر کسی کی غیبت کرتے ہیں خدا نہ خستا تو وہی برائیاں ہمارے نامیں آمان میں لگ دی جاتی ہیں اور بندہ فریاد کرتا ہے پروردگار یہ برائی تو میں نے کی ہی نہیں تھی دنیا میں لگا گا نہیں تو انہیں فلان کی برائیوں کو بیان کیا وہ تیرے حصے میں آگئی دوسروں کی نیکیوں کو پھیلاؤ دوسروں کی نیکیوں کو بیان کرو دیکھو کہ فلان شخص میں لاک برائی ہیں تو نیکی کیا ہے وہ نیکی دوسروں کو بتاؤ ہاں اگر برائی کو بیان ہی کرنا ہے بتا نہیں ہے تو اسی کے پاس جاؤ اسے تبلیغ کرو اسی کو عمر بالمعروف کہتے ہیں انسان بے نمازی ہے تو اس کو نماز کی طرف رغبت دلاؤ عمر بالمعروف زبان سے کیا جاتا ہے اچھے انداز میں کیا جاتا ہے رحمدلی کے ساتھ کیا جاتا ہے اس طرح سے اگر وہ نہیں مانے تو اس کی مدد کرو دیکھو وہ آپ کی طرف راغب ہونے لگے تو پھر اس کو عمر بالمعروف اسے برائیوں سے روکو دیکھو تمہارے میں ساری باتیں اچھی ہیں ٹھیک ہے میں تمہاری مدد بھی کرتا ہوں لیکن یہ برائی چھوڑ دینا پھر دیکھیں آپ کا درجہ کیا ہوتا ہے اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں پروردگار عالم ہم سب کے پریشانی کو دور کریں ہمیں عمر بالمعروف و نحیان المنکر کرنے کی توفیق نایت فرمائے اور ہمارے گناہنے قبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما دے امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما اور امام کے چاہنے والوں میں ہمیں شمار فرما فقط والسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ